اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد عمر گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیر ڈیفینس لائن آج ان لوگوں سے پھر میری ریکویسٹ ہے جو یہ لوگ کہتے تھے کہ سیو بھاگ گیا سیو نہیں ہے سیو ہمیں پیسے دینا نہیں چاہتا اور اس کا بار بار یہ بیان آ رہا ہے کہ ہمیں لائے عمل دیجئے ہمارے ساتھ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں ہمیں وہ سارا لائے عمل بتا رہا ہے کمپنی کے بارے میں کہ جس طرح آپ لوگوں کو اکوموڈٹ کیا جائے گا اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ بھاگنے والا بندہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہے آئیے ہم ان کی آواز میں آپ کو سناتے ہیں کہ آج کا ان کا پیغام کیا تھا آپ لوگوں کو پوزیٹیو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یہی ایک روایہ تھی جو ایمل ایم کمپنیوز میں نہیں ہوتی ہم نے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک فیملی کی طرح جوڑا تھا اور یہ بھائی چارے کا رشتہ کوئی دس دن پندرہ دن بیس دن کا نہیں تھا یہ پچھرے پانچ سالوں سے تھا جو ہم نے کہا وہ ہم نے ڈیلیور کیا پانچ سالوں میں ڈیلیور کیا اور ایسی ہزاروں مثالیں ہیں لاکھوں مثالیں ہیں کہ لوگ ہمارے سسٹم سے کس طرح مفیز مستفیز ہوئے اور ان کی لائف میں ان کی فیملی میں کیا کیا چینجز آئی جو سب سے اینڈ یوزر تھے جب ہمارے ایک آنٹ بند ہو گئے تھے اس کی وجہ سے ان کو پریشانیاں ہوئیں وہ بھی اپنی جگہ پہ آئے وہ ہم انکار نہیں کر رہے سسٹم کا مسئلہ تھا حکومتی پالیسیز تھیں جو بھی ایشیو سے جو بھی سرکمٹانس سے اللہ نے ہماری پکڑ کرنی تھی اللہ نے ہم سے امتحان لینا تھا اللہ نے ہمیں چیک کرنا تھا کہ جب لاکھوں کروڑوں روپے آ رہے تھے تو ہمارے دن اور رات کے آتے صبت آئیے تو اب ہم اللہ کا شکر ادا کرنا والے ہیں یا نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور یہ وقت بھی گزر جائے گا دن اور رات جس طریقے سے چلتے ہیں اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں نشیب و فراز پریشانیاں بھی آتی ہیں اور جاتی ہیں تو مشکل وقت گزر گیا ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے اب وہ تھوڑا سا وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ہماری بیر ہوئی تھی تو کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نئے نیب کا نیا لاؤ جائے گا اور نئے لاؤ کی وجہ سے کیا کیا چینجنگ ہو جائیں گی پھر چیرمین نیب چلا جائے گا تو نیا چیرمین نیب آنے میں کتنا ٹائم لگے گا کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی پالیسیز میں یا آپ تو نہیں بنا سکتے یہ تو ایک پولٹیکل کرائیس چل رہا ہے پاکستان کے اندر اور آپ سب کی نظر میں ہے تو جس طریقے سے چیزیں ہم پریڈکٹ کر رہے تھے اور جس طرح کے حالات و واقعات تھے کہ لوگ کہتے تھے جی چار سال سے پہلے تو بیل نہیں ہونی اللہ نے ہمارے اوپر کرم جیا ہے اور وہی سرکمٹانسز وہی حکومت رہتی تو شاید دو مہنے بعد ہمارے گونڈ بھی کھول جانے تھے لیکن ہم چیرمین نیب کی بھی چینجنگ گورمنٹ کی بھی چینجنگ گورمنٹ میں سٹیبلیٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی مسئلہ مسائل اور وہ فرد جرم ابھی تک نو مینے میں فرد جرم نہیں آئے دوسکی اور جب تک فرد جرم آئے دنی ہو سکتی اس وقت تک فردر کاروائی نہیں ہو سکتی یہ ہماری میری کتنی ویڈیوز ہیں ساری دیکھ لیں ہم آپ سے کچھ بھی نہیں چھبا رہے اور جو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بھی کروا سکتے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں وہ تو ہم نے پہلے دن سے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ کروائیں ہم کبھی بھی کسی کو منع نہیں کرتے کہ جو ہماری ہلپ کر سکتا ہے وہ پانچ لاکھ ہندانوں کی ہلپ ہے اب پڑکیں مارنے سے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آٹھ نو مینے سے وہ کاری رہے ہیں لیکن اگر وہ پوزٹیوٹی پہ جائیں پوزٹیوٹی کر کے کچھ بہتری کی امید ہو تو وہ ہم سب کے لیے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور سے زیادہ میرے لیے بھی ہے تو انشاءاللہ میں کوئی حتمی ڈیٹ تو نہیں دے سکتا حکومت کی چیزیں ہیں وہ کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہیں اللہ کرے فرد جرمائد کرے تو بھی ہمارے ایک آنٹ اوپننگ کا راستہ کھلتا ہے اور جہاں 80 سے 90% نیپ کی کیسز ویسے ختم ہو گئے ہیں امید ہے ہمارا کیس بھی ختم ہو جائے گا تینکیو السلام علیکم